پی آئی اے کے فضائی مزبان سے پیریس میں ہیروین برامت فرانسیسی سیکیورٹی اداروں نے گنزار تنویر کو حراست میں لے لیا انتظامیہ نے معتل کر دیا پی آئی اے کے مطابق فضائی مزبان کو جنم ثابت ہونے پر ملازمت سے فارق کر دیا جائے گا سپریم کورٹ لاہول ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت آج ہوگی دوہری شہریت رکھنے والے سینیٹرز الڈی اے سٹی اور صاف پانی سے متعلق از خود نوٹسز پر دلائل ہوں گے عدالت نے خواجہ ساد رفید چاروں صوبوں کے چیف سیکیٹریز ڈی جی الڈی اے پنجاب کو طلب کر رکھا ہے چیئرمن سینیٹ کے امیدوار کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت اور جوڑ توڑ جاری بلوچستان سے نومنتخب سینیٹرز کی وزیرعالہ کی قیادت میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات جان جمالی بھی موجود تھے چیئرمن سینیٹ پر مشاورت پاٹا کے سینیٹرز کی بھی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو نے رضا رومانی کو منانے اور انہیں امیدوار بنانے کی موہم شروع کر دی چیئرمن سینیٹ کے لیے سیاسی سرگرمیاں اروج پر نواز شریف آج اسلام آباد میں ڈیرہ لگائیں گے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ کے حتمی ناموں کے اعلان کا بھی امکان قائد مسلم لیگ اپنے تحادیوں اور فاٹا سینیٹرز سے ملاقاتیں کریں گے لاہور میں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات چاہتے ہیں چیئرمن سینیٹ بلوچستان اور ڈیپٹی چیئرمن فاتح سے ہو عمران خان کہتے ہیں اگر نون لیگ کا چیئرمن سینیٹ بن گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا ہمارے سینیر لوگ فاتح اور بلوچستان کے سینیٹرز کو کائل کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی پر اپنے حق کے لیے دباؤ بڑھائیں کپتان کی بنیگالہ میں پریس کانفرنس الیکشن کمیشن میں سینیٹ الیکشن میں کامیاب ہونے والوں کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے ملک بھر سے باون سینیٹرز کا انتخاب تین مارس کو ہوا تھا پانچ نو منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن دوہری شہریت کے باعث روک دیا گیا نوزہد صادق حارون اختر چوہدری سرور سادیا باسی کہدہ بابر شامل امام کعبہ ڈاکٹر اششیق صالب بن محمد آل طالب کی لاہور میں وزیراعلا پنجاب سے ملاقات مارل ٹاؤن پہنچنے پر شہوال شریف نے امام کعبہ کا استقبال کیا گجرہ والا میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب لازے میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جاری الیکٹرونکس کے گودام میں لاکھوں کا سامان جل گیا ریسکیو کی سات گاڑیوں نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا کراچی میں دارش کے نام پر بھتا ملزموں نے گلچنے مامار میں ٹھیکے دار سے تیس لاکھ روپے بھتا طلب کیا نادینے پر جان سے مارنے کی دھنکیا اول سیٹی ایریا میں دارجنوں کو بھتا کالز معمول بن گئی صوبہ سندھ میں خسرہ کی ببا پھیلنے سے روان سال خسرہ سے گیارہ بچے جاوہک درجنوں مریض مختلف اسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے روک تھام کے لیے ڈی جی ہیلتھ نے ڈی ایچ کیو علاقہ جات کو ہدایت جاری کر دی امریکہ کی ڈیپیٹی اسسٹن سیکیٹری ایلیس ویلز کہتی ہیں پاکستان کی علاقہ سلامتی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں بلوٹ شرپسندوں کی ہامے نہیں پاکستان مخالف گروہوں کے بھی خلاف ہیں کابل امن امل میں پاکستان کے تعاون کے خواہش مند ہیں مشرقی گوتہ پر جنگی تیاروں کی بمباری ہلاکتوں کا خدشات جنگی تیاروں نے باغیوں کے چھکانوں پر پم برسائے جنگی تیاروں نے امدیادی کاروائیاں کرنے والوں کے قریب بھی بم برسا دیئے کئی امارتیں تباہ ادھر مشرقی گوتہ سے باغیوں کے احلکانہ سمیت ان خلاق تیرا جنگچو اور ان کے خاندان پاسنگ پوائنٹس پر پہنچے لندن میں ایرانی سفارت خانے پر نامعلوم افراد کا دھاوہ پرچم اتار پھینکا سیاہ لباس پہنے افراد سفارت خانے کی چھت پر پہنچے چار افراد گرفتار پرچم اتارنے والوں کا تعلق دائیں بازو کی تنظیم سے ہے ایرانی میڈیا نے کاروائی کو سفارت خانے پر حملہ قرار دے دیا سفارت خانے کا حملہ محفوظ ہے ایرانی سفیر کا ٹوئیٹ اور ہائلینڈ میں سو فٹ کی بلندی پر ہوا میں محلق منفرد ریسٹوران کرین کے ذریعے محلق ریسٹوران میں ٹیبل کے گرد بائیس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے انوکے ریسٹوران کا لطف اٹھانے کے لیے بڑی تعداد میں شہری رخ کرنے لگے موسیقی